بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ان کو یہی میں کہوں گا کہ بچے اپنے اندر اپنی پرسنیلٹی کے اندر اپنی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کریں آپ کی شخصیت جازب نظر ہونی چاہیے اور یہ جازب نظر شخصیت کیسے بناتے ہیں اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے ایک تو گفتگو کرنے کا ملکہ ہونا چاہیے کرینا سیکھنا چاہیے سلیکہ ہونا چاہیے اور لفظوں کے چنوبہ ضروری ہے دوسرا کانفیڈنس اگر آپ کانفیڈنس انسان ہیں اور لفظوں کے چنوبہ بھی جانتے ہیں بات کرنے کا صلیقہ بھی جانتے ہیں بات کرنے کا ڈنگ جانتے ہیں محفل میں کیادہ بھی جانتے ہیں بڑے سے کیسے بات کی جاتی ہے چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں تو آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے بلکہ لوگ آپ کو نیک نامی کی سنت دیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا نالج جو ہے وہ آپ نے انکریز کرنے اچھی بکس پڑھنے اچھی بکس سے آپ نے دوستی کرنے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھی بکس کون سی ہیں سب سے اچھی جو کتابیں وہ کون سی بتائی تھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام جائے اس سے دوستی کرنی ہیں صبح و شام میں اس کی تلاوت کرنی ہیں اور کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جو تلاوت ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ ساتھ کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے پھر اور صرف نبی کی کتابیں نبی پال صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ لکھی جانے ہیں کتابیں بے شمار کتابیں سب سے زیادہ جس مذہبی شخصیت پہ کسی بھی شخصیت پہ لکھا گیا بھی تاکہ لکھا جا رہا ہے اور لکھا جائے گا قیامت تک واقعہ نامدار سرور کنات رحمت اللہ العالمین حضرت محمد اسطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیں آسلم کی صیرت پہ سب سے زیادہ لکھا جا چکا ہے کسی اور شخصیت اتنا نہیں لکھا گیا اور نہ لکھا جائے گا تو اس سوالے سے بہت سی صیرت کی کتابیں ملتی ہیں جن میں زیادہ نبی کا ذکر میں کروں گا بیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی بہت اچھا اسلوب بھی ہے اچھی طریقہ ہے کافی آپ سیکھیں گے یہ کتابیں پڑھیں ٹھیک ہے قرآن شریف کی تفسیر پڑھیں زیادہ القرآن انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے اس کا مطالق کریں کافی آپ کا نالج انکریز ہوگا اس کے لئے انگلیش لیٹریچر کو پڑھیں اردو لیٹریچر کو پڑھیں ہسٹری کو ٹچ کریں جغرافیہ کو پڑھیں مختلف آپ قوموں کے اروج و زوال کی دستانیں پڑھیں کہ کون سی قوم پہلے کیسی تھی کیسے زوال پذیر ہوئی ہے کیسے ترقیب یافتہ ہوئی ہے پھر آپ مختلف کامیاب لوگوں کی سوانے عمری پڑھیں بائیوگرافی پڑھیں ٹھیک ہے اور ساتھ ان کی آٹو بائیوگرافی پڑھیں کامیاب لوگوں کی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی زندگی میں کامیاب ہوں اور ان رہوں پہ چلیں جن رہوں پہ چل کے وہ لوگ کامیاب ہوئی ہیں جتنے کامیاب لوگ ہیں کچھ چیزیں کامن ملتی ہیں جن میں ایک کامن چیز ہے وہ ہے محنت جو شخص محنت کرتے ہیں زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں میرے پاس کس چیز کے لئے آئے ہوئے ہیں ظاہر ہے محنت کرنے کے لئے ہیں اور ترگر بڑا عظیم ہے آپ کا پاکستان آروی میں آفیسر بننا تو محنت کر رہے ہیں صبح شام ہماری ایک ایک ایکٹیوٹی ہے صبح کتنے مجھے اٹھتے ہیں بیٹا ساڑھے چار اٹھ کے کیا کرتے ہیں پورا بتائیں صبح نماز حضور کر کے نماز پڑھ گئے اور پھر ریڈیو کے آپ کے کمرے کے سامنے ہو جاتے ہیں صبح ساڑھے پانچ بجے اور پھر پیٹی کے لئے جاتے ہیں وہاں کے پارک میں کتنے گھنٹے کی پیٹی ہوتی ہے زہیم ایک گھنٹے کی ہوتی ہے تقریباً ڈائی گھنٹے کی ہوتی ہے ایک گھنٹہ نہیں ساڑھے پانچ بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور ختم کتنے بجے ہوتی ہے آٹھ بجے آٹھ ساڑھے آٹھ ہو گئی تھی تین گھنٹے کی تھی ڈیرڈ گھنٹہ نہیں ہے بلکہ تین گھنٹے کی پیٹی ہے بعض بچے پر نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں کر سکتے تو آپ جتنے سٹیمنہ وہاں تک کریں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کیوں آپ لوگ فوجی تو نہیں ہے آپ لوگ تو زیارت سیملین ہیں آپ جسم اتنا مضبوط نہیں ہے جس طرح ایک آرمی والے کا ہوتا ہے اگر کسی سٹیمنہ نہیں ہے تین گھنٹے نہیں کر سکتا تو آدھے گھنٹہ کریں آدھے گھنٹہ کریں واگ کریں ٹھیک ہے وہ در بیٹ جہاں ریسٹ کریں جتنا آپ جاری انیشل سٹیج ہے آپ کی یہ تو اتنا زور نہیں لگانا بچے آہستہ 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 آپ نے with the passage of time انشاءاللہ آپ کی جو باڈی ہے وہ develop ہوگی اور آپ مضبوط ہو جائیں گے اور ٹیسٹ ہم لیتے ہیں ہر فرائی ڈے کو لیتے ہیں ٹیسٹ لیکن اس دفعہ میں چونکہ پچھلے نی فرائی ڈے مہارم پہ گئے ہوئے تھے ہم تو نہیں لیا تھا فرائی ڈے کو تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کی ویڈیو بنے گی جو کہ آپ کے پیرنٹس بھی دیکھیں گے کہ میرا بیٹا اس کی کیا پرفارمنس ہے اس کے لئے ریٹن ٹیسٹ کب ہوتا ہے ہر ٹیوزڈے کو آپ کا اور ساتھ ساتھ آپ کی میڈیکل ریپورٹ ٹھیک ہے اکڈیمک ٹیسٹ کی ریپورٹ ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ کی ریپورٹ کتنے ریپورٹ ہیں ٹوٹل پانچ بھول جاتے ہیں آپ پانچ دب لکھے ہیں انٹریو ریپورٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ریپورٹ اور اس کے لئے سیکلاجیکل ٹیسٹ وہ ساتھ اکڈیمک ٹیسٹ کی ریپورٹ میڈیکل ریپورٹ اور پانچ بھی کون سی ہے فیزیکل ٹیسٹ تو یہ پانچ قسم کی رپورٹیں ہیں پانچ حوالے سے آپ کو میں تیار کر رہوں کہ آپ کہیں مار نہ کریں یہ نہیں کہ صرف آپ نے ایکڈیمک ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے بلکہ فیزیکل بھی کرنی ہے فیزیکل صرف نہیں کرنی ہے بلکہ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کی تیاری وربل نانور میکینیکل ٹیسٹ انشاءالکل وہ کریں گے ہم پریکٹس اس کی تاکہ وہ ساست آپ کے اس حوالے سے بھی جو نوٹس ہیں وہ تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے لیکن یہاں جو چیزیں میں سکھا رہوں وہ آپ نے زیادہ کرنا یہ نوٹس سمجھیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں ساتھ یہاں آکے تیاری جو ہوتی ہے وہ نوٹس سے تو نہیں ہو سکتی اپنا کو ٹاپ بنانے پھر اس کے لئے کمیونکیشن سکیلز کونفیڈنس کریکٹر بیلڈنگ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں ساری کہ آپ کی پرسنیلٹی ایسی ڈیویلپ ہو کہ آپ بولنا بھی سکھیں اچھا بولنا بولتوار بند سکتے لیں اچھا کون بولتے ہیں تو اس حوالے سے آج یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہے ہیں ڈیلی میں آپ کو کتنے ٹاپکس دیتا ہوں آپ کی مرضی پر چھوڑ ہوئے کتنے ٹاپکس only only one ہر سٹون کو یہ کہا ہوا کہ only one ٹاپک کوئی بھی ٹاپک اپنی مرضی کا ان کو میگزین دی ہیں ہر بچے کو کچھ نہ کچھ دیا وہ اپنی طرح سے یہاں بھی دی ہے پھر آپ اپس میں تقسیم کرتے ہیں سامنے لیبریڈیا ای لرننگ وہاں بھی کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو ایک ٹاپک پہ دو منٹ کے صرف آپ نے بولنے پرپریشن کر کے آنے پھر بعد میں انشاءال جب مہینہ وہ گزر جائے گا تو پھر ٹاپک میں یہاں سے ہداونس کروں گا اور پھر وہ ایکس ٹیمپور یا ایکس ٹیمپور جیسے ہم کہتے ہیں وہ سپیچ بن جائے گی فیل بدی آپ نے بولنا ہوگا ٹھیک ہے فیل حال آپ چونکہ نئے ہیں ٹھیک اتنا نہیں ہے تو آپ پرپریشن کر کے آتے ہیں روز ایک ٹاپک انگلیش میں بولیں یا اردو میں بولیں اٹس اپ ٹو یو پہلا اگر نہیں انگلیش بول سکتے تو اردو میں بولیں پھر آس طرح طرح انگلیش کی طرف ہم آ جائیں گے کچھ بچوں نے جو انگلیش لینگویش کورس میں بھی یہاں ایڈمیشن لیا ہوئے اور اچھا ہے یہاں کورس بچے کر رہے ہیں تاکہ ان کی کمینکیشن سکیل جو ہے وہ ڈیویلپ ہو کچھ بچے ایسے بھی جنہوں نے کال سنٹر میں یہاں کیا اور اچھا ہے کال سنٹر میں ایک تو آپ کتنے ہی سیلری آپ کہہ رہے تھے تھرٹی تھاؤزنڈ پر مند تو تھرٹی تھاؤزنڈ پر مند اگر آپ کو یہ دے رہے ہیں کال سنٹر ہے تو اچھا ہے کریں اور ساتھ انگلیش ایمپروو ہوگی جزارے کہ آپ کال سنٹر میں کریں گے تو کس سے گفتوگ کر رہے ہوتے ہیں انگریز سے گفتوگ کر امریکن کمپنی ہیں مختلف تو انگریز سے آپ گفتوگ کرنے ویسی بھی انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے ان کی انگلیش سن کے ہماری بولنے کا جو آنا ہمارے بولنے کا اسٹیل ہمارے تلفز ہے بہت زیادہ مختلف ہے اور ان کا بہت مختلف ہے تو آپ ان کو سننے ہوگی تو سمجھ آجے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا کہنا چاہتا ہے بارہ جب آپ انہیں سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے تو انشاءالہ وہ جو صلحیت ہے سننے کی انگلیش سننے کی صلحیت وہ آپ کی صلحیت پیدا ہوگی پھر بول بھی رہے ہیں ظاہر آپ تو یہ اچھا ہے آپ پٹسپیٹ کیا کریں تو ابھی آپ ولنٹیئر آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اپنا یہاں کے آپ نے دو منٹ سے زیادہ آپ نے وہ نہیں کرنا اپنے خیالات کے ظاہر نہیں کرنا جسٹ ٹو منٹس سب سے پہلے کون آئے گا آپ آجو بچے زیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پہ جمعہ ٹاپک ہے کہ ہاں ٹو بی سکسیسپل ان لائف تو میں لائف میں سکسیسپل نہیں ہوں لیکن جو میرا آئیڈرز ہیں وہ جو سکسیسپل ہو چکے ہیں میں لائف میں تو انہی کا ایک اول ہے جو میں آپ کے سامنے جو ہے ابھی پیش کروں گا تو لائف میں سکسیسپل ہونے کے لیے ان کے مطابق جو ہے انسان میں تین چیزیں لازمی ہونی چاہیئے پہل جی تو اس کو پتا ہو کہ اس نے کرنا کیا آگئے پہلے تو وہ ایک امبیشن لے ایک ایم رکھن لائف میں کہ بھائی میں نے اب یہ کرنا ہے مثال تو پہ آپ نے آرمی میں جانے آگے آپ نے سوٹ پہ انجیننگ میں جاننا ہے اور اسی طرح آپ کسی بھی فیلڈ کے جیسے بہت بہت سی فیلڈ ہیں جیسے سوٹ پہ انجیننگ ہوگی بائی ٹکنالوجی ہوگی فرمیکالوجی ہوگی آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں اس کے پاس جو ہے جو دوسی چیز ہے وہ جو موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ ہے ہارڈ ورک اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کہ کیسے جو ہے ہمیں جو چیز ملے تو آپ نے اس کے لئے محنت کرنی ہے مختلف آپ اکیڈمی جوئن کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو ہے آگے آئیسس بھی ہم نے دینا ہے تو اس کی طریقے لئے ہم نے سارے امران اکیڈمی جوئن کی ہوئی ہے تو اس کے اندر ہم ہمیں سارے محنت کرواتے ہیں صبح ہمارا فیزیکل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس ٹیم سارا ہمیں ایکیڈمیک وربل نورول پر اور جوئی انیشیل ٹیسٹوں کی ہمیں اپسار پریکٹس کراتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم اب محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے جو ہے ہما جو ایم ہیں آئیس بھی پاس کرنا پھر پی ایم اے کے اندر جانا اس کے ریکومنڈٹ ہونا تو اسی لئے ہم یہاں پہ اب محنت کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو تیسی چیز ہے جو موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے مانت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے عبادت کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ جو ہم نے اپنے لئے گول سیٹ کیے ہیں اپنے لائف کے لئے جو ہم نے ایمبیشنز دیا ہمیں ان کو جو ہے ہم ہمارا پورا کرنے میں ہماری مدد کریں تو یہی تھا آج اچھا بیٹا یہ آپ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں اب یہ سٹوڈنٹ ہمارا جو ہے ٹین کلاس کے سٹوڈنٹ اور اسے پتہ ہے ایچی طریقہ سے کہ کمیشن لینے کے لئے ایف ایس ہی ہونا ضروری ہے یا فرسٹ کلیر ہونا ضروری ہے یہ میٹر کلاس کے سٹوڈن دو سال پہلے ہی آئے ہوگا ہمارے پرس تیاری کرنے کے لئے تو یہ جذبے کی بات ہے دو سال یہ پریپریشن کرے گا اس کے اندر کتنا کونفیڈنس آئے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے نیکسٹ آجو باسیت فارورڈ کا اٹھا سی بچائے السلام علیکم جنٹلمنٹ ٹوڈے میٹر ٹاپک ہے پشمیر پیروڈائیز اور نہ جنٹلمنٹ پشمیر اسی بیٹی فل اسی بیٹی فلی بیٹی فلی بیٹی فلی بیٹی فلی اسیہ اسی بھی بیٹی بیٹی فلی بیٹی فلی بیٹی فلیٰ جنجر متج bred人 Br indirectly کشمری Heavenly boys, everyone going to visit kishmir kishmir is surrounded between high mountains sloppy peaks and inspired forest kishmir's never failed to attract tourists from all over the world so thank you thankyou next urj Mah 통화 after boss شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنڈلمنز میرا جو آج کا انوان ہے وہ اساتذہ کا اعترام ہے آپ سب کو بھی پتا ہے کہ معاشرے میں روحانی شخصیت بھی ہیں جیسے کہ ہمارے والدین ہیں اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں وہ اخلاقی معاشرتی اور روحانی حیثیت رکھنے والے جو ہمارے شخصیت ہے وہ اساتذہ بھی ہیں اساتذہ کا اسلام میں بہت زیادہ مرتبہ ہے اساتذہ کو اسلام میں والدین کی حصیت دی گئی ہے جیسا کہ ہم والدین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کریں اور اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آئیں اس حادثہ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا بہت ہی اہمیت کا عمل ہوتا ہے جو شخص اپنے اس حادثہ کے ساتھ اعترام کے ساتھ بات کرتا ہے وہی آگے دنیا میں کمیابی حاصل کرتا ہے اور اس کے کمیابی اس کے قدم چومتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سار عمران کے پاس ادھر آئی ایس ایس بی اور انیشل کی تیاری کرنے کے لیے آئیں اللہ پاک ہم سب کو انیشل اور آئی ایس ایس بی میں کمیابی اطاف فرمائے اور ہمارے سار کو بھی حصیت و تندرستی اطاف فرمائے جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں بس جزاکرہ بہت شکریہ ابھی انشاءاللہ آپ باقی سٹونڈ کو بعد موقع دیں گے نیکسٹ ہمارا کیا ہے لیکسٹ جو لکھا ہوا ہے یہ ہم نے ٹیم ٹیبل پہ لکھا ہوتا ہے سٹونڈ کو دکھا دیں چارٹ بنایا ہوتا ہے ڈیلی ڈیٹ وائز آج چھبیس آگاست دو دکی سہے پہلے تلاوت کیے پھر پکچوریل سیکلوجیکل ٹیسٹ ہوئے اور یہ میں کہوں گا باقی دوستوں کو پکچوریل ٹیسٹ لیا کریں اس سے کافی بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں پھر پبلک سپیکنگ ہوئی آپ کے سامنے ابھی ہم فور ڈیز شیڈول اس کو ڈسکس کریں گے سلائٹس پہ ہوگا انشاءاللہ تو لمبی ٹھوڑی بات کرنی ہے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اس لئے ہم ویڈیو یہاں ختم کریں گے ویڈیو ختم کرنے کے بعد پر ہم سلائٹس آن کریں گے پروجیکٹر آن کر دیں اس پہ ہم فور ڈیز شیڈول جو ہے آئی ایس اس بی کا وہ ہم انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے دو طرح کیا آپ نے ریجسٹر میں شروع میں بتایا مینٹین کرنے کون سا ایک انیشل ٹیسٹ کا اور ایک آئی ایس اس بی کا انیشل ٹیسٹ کے ریجسٹر میں پانچ پورچن بنانے ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے اسلامک سٹیڈی نمبر ٹو پاکستان افیرز یا پاکستان سٹیڈیز نمبر تھری متمیٹکس نمبر فور انگلیش اور نمبر فائف جی کے جنرل نالج یہ ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے انیشل ٹیسٹ میں جو سبجیکٹ آتے ہیں اس طرح جو بچے جی ڈی بی کی تیاری کر رہے ہیں تو فیزکس کو ایڈ کر دیں انگلیش تو ہے آرڈی فیزکس وہ انگلیش کو ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان میرین اکیڈمی میں بھی آئی ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے دوسرے چینل پر سیکسیس فول لائف تو اس میں جو بچے ہیں کیمسٹری کو بھی آئیڈ کر دیں کیمسٹری بھی پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے فیزکس میتھ کیمسٹری اور انگلیش انگلیش تھوڑا ہوتا ہے باقی سے زیادہ ہیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے سٹوڈن کو ٹریک کر نہیں پتا کہ ہم نے کیا سے چلنا ہے کیا تیاری کرنی ہے تو یہ بتانا میرا فرض ہے تاکہ سید راستے پہ آپ روانہ اور اپنی منزل کو انشاءاللہ پالیں لاسٹ میرے ساتھ دروشی پڑھیں اور دروشی کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی ہم پھر پریکٹس کریں گے کم از کم آدھے گھنٹے کی اس کی آئی اس بی فور ڈی شیڈول پہ آپ کو انشاءاللہ سلائٹ شو کریں گے اس پہ آپ کو سکھایا جائے گا اللہم صلی علی محمد مالی محمد کم آسلیت علی محمد وعلا آل عبرہیم انکا خمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کم آبارکت علی محمد وعلا آل عبرہیم انکا خمید و مجید